الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعی اما بعد فعوء باللہ من الشیطان الرجیب بس وجداغ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا صالحات سیجعل اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شام حبیبہی مخبروں وعمراء ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبیش یا ایوہا لزین آمنوا صلو علیہ وسلم اس عقیدتنال اس نظری کے نظر درود و سلام پڑو کہ تم سے درود پڑھ رہے ہو پڑھ گئے حسنین دنانات زہرت باپا توڑا درود سون رہے ہیں السلام علیکہ ایک میں بات ارض کر دنہ مفتی صاحب نے بیڑا سونہ خطاب فرمایا پیر صاحب نے بی ماشاءاللہ جو الفاظ ارشاد فرمائی موتی صاحب ایک بادشاہ جنگر کے یا کسی مقام تو واپس آ رہے ہیں رستے دے اندر گزر دیا ایک باغ کو لندہ گزر ہویا باغ سی اناران باغ دے اندر گیا باغ والا کو صاحب نظر سی تو اس نے باغ علیکلہ سوال کیتا کہ پوکتے پہ آس لگئے کچھ پیش کرو اس نے پوٹھے تو ایک انارٹ ہو رہے توڑ کے کٹیا کٹ کے پلیٹ اندر لگیا اس بادشاہ نو تیس چیتا بادشاہ انار کھا رہے ہیں تے سوچ رہے ہیں دے اندر کہنے دے کہ انار بڑا مٹھا ہے ایڈا مٹھا انار آج تک نہیں کھانا ایک واری میں نے اپنے محالے میں چجال ہے اس باغ سے میں قبضہ کرنا ہے اس کو لو باغ کھون ہے پیر صاحب ذرا تھوڑ جی توجہ بڑا بڑا کچھ کھون بادشاہ نواز تو لوگ ہندے نے بڑا بڑا کچھ کھون دے کوشش کر دے لیکن کھو کچھ بھی نہیں سکتے بادشاہ نے انار کھا لیا پھر سوال کیتا انار دوبارہ پھر او سے پوٹھے نہ رو اوئی بندہ توڑ کے دین والا انار کٹیا پلیٹے چٹکیا بادشاہ نو پیش کیتا بادشاہ نے پہلا دانا اپنے مو دی اندر پایا پایا تے کھٹا بادشاہ نو بڑا تا جب ہویا کہہ لگا کہ بابا پہلا بھی انار توں لے کے آیا اس باق تا راکھا بھی توں میں تے نو پتے کھٹا کےڑا ہے تے مٹھا کےڑا ہے پر بات سمجھ اندر نہیں آئی پہلا کھاتا ہے تے مٹھا ہے دجا کھاتا ہے تے کھٹا ہے بابے نے جڑے جملے بولے نا آپ نے فرمایا بادشاہ جمعیتی نیت ہو بے نا اللہ پھالویوں میں دا چولی باندھا آئے جیسی نیت ہو بے تیری پہلے نیجت نہیں تیری نیجت تبدیل ہوئی پرورتگار عالم نے پھالتا ذائقہ تبدیل کر دیتا حسوات تے سجنا جیڑے تُسی آئے پیٹ پہ ہو ان نیجت لے کے آئے ہو کہ سانو خواجہ صاحب کا فیضان ملنا ہے سے نیجت لے کے آئے ہو رب پہ کھاپا جی قسم اللہ فیضان عطا فرمائے گا ضرورت کی ہے ضرورت توجہ دیتا اسی لوگ اعتراض کرنے ہیں جی سانو دہ سال ہوگا میدار تے جان دیا سانو پندرہ سال ہوگا میدار تے جان دیا اسی کدھی غور کیت ہے اسی آکے کدھی توجہ دینا اسی آکے نہیں بیٹھے کدھی مرشن دے ہو اللہ دے قرآن دے ہر آیت اندر فیضے میرے مدینے والے آقے دے ہر فرمان اندر فیضے توجہ تے کریے اگلی بات ارد کر کے میں صرف قرآن دے آیت قدیشے پاک پڑھ کے بات مکمل کرانگا کیونکہ خطابات جمعہ غفیر ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑا سنا خوبصورت ہی تابت کرمایا ایک بات اور سن لو شاید میری بات سمجھ اندر آ جائے ہے تُسی اکثر دریامہ تے سمندرہ تے دیکھے آنا ہے کہ سپی مل دی اے والا جی آری جو تو موس میں باہر دی مفتی صاحب پہلی بارش آن دی ہے اے سپی دا مو کھلا ہوں گا بارش کہ بھلا پیر صاحب واجہ صاحب کٹھ ہی نادر ہوئی ہے وہ جو کھارے پانی کیونکہ لیتے کھارے پانی پڑھ گئی ہے کوئی زمین اندر گئی تے جذب ہو گئی ایک کترہ پانی دا اے سپی دے دامن ویچایا انہیں اپنے دامن نو بند کر لیا اس نو دامن نو دے اندر محفوظ کر لیا انہیں انہیں ٹھوکرا کھا دیا انہیں مصیبتہ بے گیا پروردگار عالم نے فرمایا اے سپی یہ مولا فرمایا دوکھ بے گھنا بے انہوں کھڑ تے عرز کی تی مولا میں نو پانی دا قدرہ سمجھ کے اپنے دامن ننڈ نہیں لیا میں تیری رحمت دا قدرہ سمجھ کے انہوں اپنے سینے تے محفوظ فرمایا رات دا جاگن بوٹی ہوگا ایک جاگدہ صخر بیمار رہتی ایک جاگ دا عشقلی مرد والا ایک جاگ دا پارے دار راتی ایک جاگ دا چور سن ہوتے ایک جاگ دا یار دا یار راتی وارت شاہ سب سو جام دے ایک جاگ دا پروردی گار راتی یہ دیگا نہیں ہے بیٹھا بندہ ولی در دارتی اوپی تو اٹھا پادی محبت ہے کوئی ادھر لیٹھ رہے ہیں کوئی ادھر لیٹھ رہے ہیں جنی دیر دے دوسری پیٹھے ہو پیر صاحب ہی مجود نے دستو آپ پیر صاحب کے دے گہنے فیدان کی دو لبے فیدان ہو دوی لبے گا جو پیر دی اکھ پیر دے چہرے سے نظر ہوگی تے چبچ ہوگی یہاں جی میرا دل پلٹ جائے گا خودہ دی کسمیں تیرا دل ایمہ زندہ ہوگی گا تیرا دل اللہ حدا سے کر کر دا رہے گا ابلہ ملکی صاحب نے اردہ خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ میں سوچ رہا سا کہنا تو بات خطاب دی ضرورت کوئی نہیں لیکن اینا نے ایڈی ایڈلہ کی تھیا توسی صبح نلہ 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 نلکھیا انہوں نے توجہ کرنے میں جا رہے جملہ دے کرنے لگا تھوڑی سمجھ نہیں آگا شور بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو خور بڑا لیکن اپ آدھ کھول کے دلے دے دیو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو انہوں نے سب دی دامن در قطرہ آیا انہوں نے ای نچھلہ لے کے قدیوں سے پہاڑ نلتکرہ دیا نے قدیوں سے پہاڑ نلتکرہ قدی سمندر کی گہرائی اندر پر سپی نے اپنے تامن چو اس قطرے نو رکھو لیا قطرے نو کٹیا نہیں میرے مالک دیا باز آئی اے سپی ہی مولا فرمایا تو ٹھوک رکھا دیا تو ٹھوک بے کھین تو مسیبتہ بے کھین تو پریشانیاں بے کھین پر اپنے تامن چو پانی دا قطرہ نہیں کٹیا مولا میں قطرہ پانی دا نہیں سمجھ کے اپنے سینے میں چلے کے گئی فرمایا سپی خیال کر جدو ناغل ہو یا پانی دا قطرہ تیرے دامن اندر آیا پانی دا قطرہ پر یاد رکھلا ہے جدہ تو اے دامن کھولے گی اے پانی دا قطرہ نہیں لبے گا میں اللہ پڑی رحمت لال اسنو سنچا موتی بھراتے ہیں خیال کریں موسیقی 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 ہماری کا شکریہ اللہ کا شکریہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں مرید پوچھ گئے وہ کی پر گئی بے ساختہ پہ آسوان اللہ کہنے ہیں انہیں آخیہ کی دسان جمیں تاتا علیہ جمہری دنیا تر رہے کے زندگی اندر اللہ دے خزانے پہ آمندہ سی قبر میں ججا کے بھی رابطیں خزانے بن رہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اے بھی ایک وقت آیا باپا جی فرمان دے اندرسان انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ایک وقت آیا سونا آگیا آپ فرمان دے انہیں جانا نا رہی سال باقی علماء نے ٹائم دینا بات مکمل کر کے آتی تو آیتہ ترگمہ دیکھا دیسے پاک سن لو تبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو باپا سی رسکتی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دن میں بھی اکھیرا یہ قورت رنگ کارا ناک چپکی پر گیا ہمشہ دیرین والی ہے انہاں خریدار کوئی نہیں آپ فرمان دن میرے دل میں خیال آیا کہ مولا کیتے اے پی پی اے نہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ جی میرا خریدار ہی کوئی نہیں آپ فرمان دن میں خریدیا خرید کے کر لیا گیا میں کہا اللہ دی بندی دے لو ہوئیتے کو اب کری نہ ہوئیتے نہ کری کوئی پبندی نہیں آپ فرمان دن سارا دنوں نے کم کیتا رات پویتے بہتر گانو یارو نید پیاری آوے ترت مانگانو یاد سجن دی تے ستیاں آؤن جگا فے گلزرہ تبچھوں نے زننا انہیں موسیلہ بیچھا لیا موسیلہ بیچھا کے دعا کر دی مولا جنہ تینو میرے نال پیارے فلالے نو شیفا دیتے جنہی تینو میرے نال محبتے فلالے نو جڑاپ سے دیتے ادر کے پاپا شریع شنگیر آمت اللہ اتالا لے آپ فرمان دن میں رکانگم در آواز آئی میاں گیا بی بی تیرا جاگنا بھی آلا تیری عبادت بھی آلا تیرا اللہ اللہ کرنا بھی آلا تیرے سجدے بھی آلا تیری قسمیہ بھی آلا تیرے قیام بھی آلا تیرے رکو بھی آلا تیری جناب محبت بھی آلا پر تیری محبت دعا انداز نہیں سمجھ آیا کہ تُو کہنیے یا اللہ جنہ تینو میرے نال پیارے تُو کہہ یا اللہ جنہ میں تیرے نال پیار کرنیا اللہ جنہی میں جنہاں محبت کرنی ہے انہیں آگیا باپا ایسا تو ہوا دی گئی کوئی میرے اللہ دے پیار دی دلیل ہوڑی گئے تو پیستر کے سلطہ پہ آئے میں نے راپڑے اپنے عبادت واسطے قبول فرما لیا وانو جی اللہ نے سلطان باو فرما دے ایک جاگر ایک جاگر توجہ کرنا میں قرآن دے لفظ پڑھے بفتگو میں جو کرمی سے تو ہڈے فساد دلوے کے کوئی نہیں کیتی اللہ فرما دا ہے سن لو ایسا دور فتح علام علامہ مجود نے پیرسام مجود نے شوشل فیڈیا نے جنہا سادہ نقصان کیتا ہے جنہا سادہ ایمان انہیں نکر ہے انہا کسے شہر نقصان آج جنہا سویرے شوشل میڈی آتے پیخ دا ہے کہندہ باپے شاہی کوئی نہیں سویرے اٹھ کے مو اوہ نتے ہی نہیں بدلیا ہوں دا ہے میں کہا تیرے بھی یہ کس دے دوں انہوں کہے ہاں وہ کہندہ ہے کہ انہوں کو شو ہے میں کہہ اس کو بڑی سدا کری ہے اپنی کو تھڑی اچھی کہہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مرن تو پہلے وہ کبر پہ چٹو رکھی ہے باہر نکل کے کسے جہ جنادہ نہیں پڑھ دا کہندہ باپے شاہ کوئی نہیں اللہ والیاں نو منیا نہ کرو میں کہنا تو قرآن نہیں پڑھیا پڑھ رابدا قرآن پارے دا نمبری سوڑا سورہ دا نامی مریم آیت نمبری چھانے میں اللہ فرمان دا ہے اتنا خیشک اللہ زینہ وہ لوگ آمانو جنہ کی ایمان والے نے وہ امینو سالی ہاتھ وہ نہ پھر سالی عمل کیتے وہ نہ نے نیک کھم کیتے سادہ جی کھل کھرا دے میں کر دیا جنہ نے اپنی زندگی نو اللہ دی اللہ دے رسول دی وہ حبت اندر گزاریا جنہ دے بین آوی اللہ دی رسا دی اندر جنہ دے چلنا وی اللہ دی رسا دی اندر جنہ دے کھانا وی اللہ دی رسا دی اندر جنہ دی زندگی دا پسیرہ بھی اللہ دی رسا دی اندر آج پیر پجاک کروڑ دی کھٹی دے بین کے کہندے پہ پالویاں روڑا پایا ہے ہو میں کیا تینوں ساوڈا لبگی ہے چلیا چلایا قدیتہ والیاں نو پڑ کے بیغ جے داتا لیا جو میری ہے دے ٹیرہ ہنوہ میں چلایا جے خواجہ مامی رو دینا ہے دے ٹیرہ سکھا میں چلایا ہوئے تو تے مسلمانہ نوی مشرق بڑھائی جانا ہے ساٹے باپیوں نے جنہ نے جناب کافراتِ ہدوارو نبی دا کلمہ پڑھا کے نبی دا غلام بھی بنایا ہے چہرے دیتاری بھی سجائیے دستارہ بھی سجادت کیا نہیں تارہ رسالہ تارہ حدری تارہ تحقیم حق شاری سندہ بھا سمجھو کرنے اللہ دا قرآن مجھو کرنے اللہ دا قرآن فرمانگا اللہ دا قرآن فرمانگا پھر پسن لو اس ویرے کسے جنمید نگر نہ لگ جائے جا کے پیغام میں جا جا دستارہ موقع ہوں اللہ دا قرآن فرمانگا اسی سبھی ایڈیے کس فرمانگا اسی کسی نہیں اسی اکٹیو نہیں نرادلہ نات جوڑ کر رہے ہیں تُسی دا پڑی عصمت والی ہونا پچھلی راتی بیٹھ لی ہو تُسی آ پڑی بلائے خواجہ میرو دین نے بلائیا ہے سبھی اکٹیوند اکٹیو میں چلیا دن ہوں علامہ غلام اتمام کیسا مجند جی نکتاگ میں کہہ جو اکٹیو نکلے ہوں آپ انپر اپنیک ہیں ہیں år anarے جی کہہ اس parenting لگ را جو آپ سبھنا کو hoffe پتہ نہیں پہنچیا جانا ہے کہ نہیں لیکن یقین ہے کہ پہنچ جانا ہوں یقین منو خدا واحد جانا ہے آٹھ بجے ممتنے سکتا ہے مرنانے کو مات چیز جانا ہوں کہ جدو بلوں گے نہیں نا سائیں فرق دیر نہیں لگے گل سنو سنو ذرا توجہ کرنا سولہ نمبر پارے آیت نمبر چانے نائنٹی سیکس عجب انگلز جانا ہے قرآن پڑے ساتھا کیا ترجمیا انہ بے شکر اللہ زینہ لوگ آمانوں جنہ ایمان میں آنگا آمان میں آنگا مجھے دی میرے آپ پہ دی پامے شیمر لان کی ارداد ناقا بے جنہ رہو پہ قرآن پڑھا وہ ہے ہم ہر ساتھی کیونکہ میں منیا نہیں جنہوں لابنوں منایا جنہوں اللہ نے منیایا منیا نہیں مرتاد ہو گیا لیکن بعد بخش کیوں نے انہیں آنے پیت کے اتحار دا احترام نہیں کیتا یہ موضوع ہے میرا اللہ فرمات ہے آمان جڑے ایمان والے وامن ساریہ جنہ سال عمل کیتے سیاجہ حلالہ حمر رحمان مردہ لفظ ترجمہ پڑھ لیا انقریب رحمان انقریب رحمان اللہ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا انقریب ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا جنہ نے ربنوں رازی کی تا اللہ والے آلی حدیث دا نمبر ہے جناب چھے آزار چالی صحیح بخاری رقم الحدیث چھے آزار چالی صحیح مسلم شریف دی حدیث پاکے چھپی سو ہے جناب چھتی نمبر حدیث پاکے اور سعید تری مزید حدیث پاک تین ہزارت ایک سو اکاٹھے اگر احوالے ناون فقیر سمیدارے حضرت ابھی حنیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ روحت فرماندین آپ فرماندین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین دنانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرہ دے باپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقی اقبر دے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدنا فروع کے آدم دے اپل جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدنا سمانے خرید سے آپ کے چناب مل جاتے ماں ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی دے ویر مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتوں اللہ کسے بندے دے نال محبت کر دے اللہ فرماندہ جبریل جی رب جلیل فرمان فلا بندائی نام خواجہ امیر الدین کوٹلے بھی گے یا اللہ فرمان اندلہ میں محبت کرنا حدیث پاک نام خواجہ صاحب دا مان ہے کیونکہ اللہ والے نے نام محبت میں کرنا جبریل تمہیں محبت کر جبریل پھر محبت بھی کر دے آسمان دنیا تعلان کر دے کہ آسمان کے رہنے والیوں فلا بندائی جنہا خواجہ امیر الدین فلا اللہ دا بندائی جنہا داتا لیے جو بھی ریئے فلا اللہ دا بندائی جنہا سلطان باہوے فلا اللہ دا بندائی جنہا پیر محر علیہ فلا اللہ دا بندائی جنہا داتا لیے جو بھی ریئے فلا اللہ دا بندائی جنہا میاں شیر محبت شرک پوری فلا اللہ دا بندائی جنہا دنام خرشید ملت جبریل کہہ رہا ہے فرشتیانو کہ تینال پیار کرو یہ ہو جی جنال اللہ پیار کر دے پھر اگلی الفاظ نے سائی مسلم بخاری تری وزیدی حدیث ہے بلکہ مصنف عبدالرزاق نے بھی انڈی ہزار ایک سو چھتی نمبر حدیث تا لکھی ہے ہاں فرمان دے کہ اللہ فرمان دے اللہ پھر کی کر دے بریعقہ نے فرمایا اللہ پھر اوسف بندے دی محبت زمین والے آنگے تلا بچ پاکے اوسف بندے دی شان نو بلاندے کاری چیندہ آئے جنہ دی شان خدا پلند کرے جنہ نل محبت آدر اکشان دا خدا دے وے فرمان مصطفیٰ دا وے صلی اللہ علیہ وسلم دا پھر کن مکر جائے میں کہنا ہوں کاری صاحب دی گالتا رہا تو قرآن پڑیا دروں رہے اور وہ پڑیا ہی جیڑا مطلب آڑا ہے وہ نہیں پڑیا جیڑا پار لاؤنانا ہے جیڑا پار لاؤنانا ہے ایسے واسی ایسے ہوئی کل کہنے آو ہسی علان کرنے آو اے تنگ میرا او یارو چشکا ماں ہو میں موسیقی 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 موسیقی